بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم کل کی خبر ہے دس مئی کی راج پاکستان کے اخباروں میں بھی آئی ہے کہ ہم ہماری حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک اور کچھ ایسا انسٹیوشن بنانا چاہیے کیونکہ جو ایف ایٹی ایف کے معاملات کو لے کر اور کچھ امینڈمنٹ بھی ہو رہی ہیں ٹیرر فائنانسنگ جو ہمارے ہیں اور پھر منی لانڈری کے جو ہمارے قوانین ہیں اور جو نئے انسٹیوشنز بنیں گے ان کو پوری ایتھولٹی ہوگی کہ وہ جس قسم کے کیسز اگر ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کی تحقیقات کریں اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ نیب ہے ایف آئی اے ہے ایف ایو ہے یہ سارے پھر ادارے اور ایف بی آر ہے یہ سارے ادارے اس بات وہ تو دے وڈ بی انڈر لوک بھی یہ کوپریٹ کریں ان اداروں کے ساتھ اور یہ اب جو ادارے جو بنیں گے یہ کیبینٹ نے اپروو دے دی ہے اور یہ فوراں بن جائیں گے کیونکہ جون کے تیسرے مہینے میں ہمارا کیس ایف ایٹی ایف کی جو پلینری میٹنگ ہوگی اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان آیا گریلس میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہم سب امید تو یہی رکھتے ہیں کہ تین سال کا اثرہ عرصہ ہو جائے گا کیونکہ یہ دو ہزار اٹھارہ کو ہم ہمیں گریلس میں شامل کیا گیا تھا اور اس جون ہمیں پورے تک تین سال ہو جائیں گے میرا ہمیشہ سے ابھی بڑے دنوں سے ہمیں یہی کہہ رہا ہوں کہ جون میں انشاءاللہ ہم گریلس سے نکل آئیں گے بلیک لسٹ میں تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تین ممالک جو ہیں اگر وہ کنسنسس توڑ دیں تو پھر بلیک لسٹ میں آپ نہیں جا سکتے تو آپ کے لئے پاس وہ ووٹ تو ہیں سعودی عرب ہوفلی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ترکی بھی چائنہ بھی ملیشیا بھی ہے اس پہ بھی ہم کوئی تھوڑا بہت کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو وہ خطرہ تو نہیں ہے لیکن گریلس سے نکلنے کے لیے بہارل آپ کو بارہ ووٹ چاہیں اگر کنسنسس نہیں ہوتا وہ بارہ ووٹ آپ کے پاس بدقسمتی کے ساتھ شاید نہیں ہیں تو اس لیے کنسنسس کی طرف جانا ہے ہم نے ایک کنسنسس سے فیصلہ ہو جائے میرا صرف سوال جو میں پوچھنا مطلب آپ ستائیس میں سے ہم نے جو ہے چوبیس پہ تو بالکل ہماری کمپلائنس ہے اب باقی تین جو نکات رہے گئے ہیں یہ سارے جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور نئی انسٹیوشنز بنانے کی بات ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر اسی کانٹیکس میں ہے تو یہ اتنی دیر کیوں کر دی کیونکہ یہ مئی کا مہینہ آ گیا ہے اگر آپ پہلے سے تھوڑا سا انٹسپیٹ کر لیتے کہ اگر ان چیزوں کی ضرورت تھی تو پہلے سے ہی کر لیتے تاکہ بالکل قریب آ کے آپ نے کیا ہے تو اس سے بھی ایک غلط آثور جاتا ہے میرے حساب سے اور پھر برطانیہ نے آپ کو دیکھئے نا ریڈ لسٹ میں لے آئے وہ آپ کو جہاں پہ جہاں ٹیلر فائنانسنگ اور منی لارننگ حالانکہ سب سے زیادہ تو منی لارننگ کا جو بادشاہ ہے وہ یوکے ہے لیکن وہ اپنی طرف سے پریشر ہٹانے کے لیے آپ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اگر یہ کرنا ہی تھا تو میرے خیال میں پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ بالکل ایک ماہ پہلے یا ڈیڑھ ماہ پہلے آپ اس قسم کے اقدامات لے رہے ہیں تو اچھی اچھا ریفیکٹ نہیں کر رہے تو ان باتوں کا ٹائمنگ is very important تو ہمارے جو ڈیسیشن گورنمنٹ ہیں ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا اسو پھر کس طرح دیکھتی ہے کہ آپ یہ بس پریشری جیزوں کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں ہے ان چیزوں میں لیکن ان پریشری جیزیں کر رہے ہیں اور پھر جب آپ پینک میں آتے ہیں تو پھر لوگ آپ پہ اور پریشر ڈالتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کام کرتے کس طرح ہیں پروسسز شروع کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ان کو ہم پایا تکمیل تک لوجیکل لینڈ تک پہنچاتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فٹس اینڈ سٹارٹس میں کام کرتے ہیں جب تھوڑا بہت پریشر بیلڈ ہوتا ہے پینک میں آ جاتے ہیں پھر اقدامات لیتے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہے ریاستیں اس طرح آپریٹ نہیں کرتی ہیں ریاستیں کو آپریٹ میں بڑے اس کو ریاست کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داریاں ہیں اور اگر ہم اس طرح ہی آپریٹ کرتے رہے تو پھر جو ہمارا کیس ہے ہم اس کو زیادہ کنونکسنگ نہیں بنا سکتے تو میری صرف یہی صدا ہے کہ جو بھی آپ اقدامات لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں اور ضروری ہیں تو پھر ان پر ٹائمنگ is very important اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بھارت جو ہے اس کا کیا رویہ ہوگا ایف ایٹی ایف میں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو پسے پردہ ہیں تو ان کو پھر ہر پسے پردہ ہی رہنا چاہیے لیکن دوسری طرح دیکھئے نا پہلے بھی شاید میں نے کہیں کہا ہے کہ اگر انتالیس ممالک ہیں میمبر کنٹریز ہیں ایف ایٹی ایف کے تو ہارلی گیارہ سے بارہ ایف ایٹی ایف کے اپنی فائننس کے مطابق فلی کمپلائیڈ جو ممالک ہیں جو فلی طور پر کمپلائی کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کی وہ صرف گیارہ بارہ ہیں باقی ساری پارشل کمپلائنس ہے تو بہرحال ہمیں سوٹ انڈر پریشر میں ہیں امریکہ کا پریشر بھی ہے کچھ افغانستان کے حوالے سے کچھ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھارت نے بھی اپنی ایک کیمپین پاکستان کے خلاف رکھی ہوئی ہے وہ ہمیں کشمیر پہ پریشر میں رکھنا چاہتا ہے پھر یوکے وہ اپنی جو معاملات ہیں انہوں نے پھر فرانس کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور پھر فرانس میں سیکیٹیریٹ جو ہے وہ فرانس میں ہے ایف ایٹی ایف کا یہ بھی آپ کو بات یاد رہے تو حالات میری پہلے تو امید یہی تھی کہ ہم جون تک نکل آئیں گے ابھی میں میرا خیال یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نکل آنا چاہیے ہمیں اگلے مہینے گری لس سے لیکن چیزیں اب تھوڑی بہت کامپلیکیٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ ایو کی پارلیمنٹ کی بھی ریزولوشن ریسنٹلی آئی تھی اور اس نے بلکہ جو جی ایس پی پلس سے بھی پاکستان کو جو پروگرام میں ختم کرنے کی بات ہوئی تو چیزیں کوئی تھوڑی بہت مشکل ہو گئی ہیں بٹ لیٹس ہوگی کہ ہمارے جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں شوکترین صاحب وہ اب جو ہے معاملات کو صحیح طور پر دیکھیں گے حماد ازر صاحب نے اچھا کام کیا لیکن اب چونکہ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہی فوکل پوائنٹ ہیں کہ نہیں ہمارے اس معاملے میں میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو فلحار رہنے دیں وہی چونکہ اس کو دیکھ رہے ہیں پیشنے کچھ سالوں سے تو ہی شوڈ ریمین دی فوکل پوائنٹ ونیٹ کامس ٹو ایف ایٹی ایف اور ہم امید کرتے ہیں کہ جون میں انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہے سفارتکاری کی ایفرٹس کو سفارتی سطح پہ اپنی ایفرٹس کو تیز کریں جتنے بھی ایف ایٹی ایف کے ممبر کنٹریز ہیں وہ ان کو ڈیمارش پیش کریں یہاں پہ جو سفرہ ہیں ان کو بلائیں اپنے سفیروں کو ٹاکنگ پوائنٹس بھیجوائیں کہ کیا کیا ہم نے بات کرنی ہے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم ایک حماد ازر صاحب کو یا کوئی بھی بنا بھیجوائیں ڈیلیگیشنز یہاں سے جو خاص مالک ہیں ان پہ جن کے تحفظات ہو سکتے ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں تو ایک اس وقت سفارتکاری بڑی ضروری ہے اس کو بیہائنڈ سی رکھیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کی تشہیر کیجئے اور اس کو میڈیا میں لے کر آئیے لیکن یہ کام ضروری ہیں یہاں پہ جو سفراء ہیں ان کو بلائیے باری باری ان کو بریف کیجئے پاکستان نے جو کیا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا ایکٹیویٹی شو کریں اپنے سفارت خانوں کو تھوڑا ایکٹیو کریں تو پھر انشاءہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ ہم کیوں فیٹی ایفی گریلسٹ میں رہیں گے ہم پوری طرح کمپلائی کر رہے ہیں تمام چیزوں اور ہمارا ریکارڈ اچھا ہے بہت سے ممالک سے بہت سے لوپ فورس تھے وہ ہم نے پلک کر لیا ہیں ہم آپ کو ٹھیک کر لیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں لیکن یہ ایکٹیو پرو ایکٹیوی اگر ہم نہیں ہوں گے انگیج دنیا کے ساتھ تو اس طرح معاملہ نہیں ہوگا کہ صرف جا کے پرینڈری میں ہم خطاب کرائیں گے تو ہمارا کیس ٹھیک ہو جائے گا ابھی سے ہم نے کوشش کرنی ہے ہم نے تمام ارگنائزیشنل سٹیپس دے لیے ہیں پروسیجرل سٹیپس دے لیے ہیں اب آگے سفارتکاری کے کام ہے ہاو بی ریچ آؤ ٹو کنٹریز ٹو میمبر کنٹریز اور میرے خیال میں ہمیں اب تھوڑی بہت اپنی کاوشوں کو تیز کر لینا چاہیے آپ کا بہت شکریہ